بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بھائی ڈالر دو سو اسی روپے کے ایراؤنڈ میں پاکستان اوپن مارکیٹ اور ریال بھائی تقریباً چوہتر روپے سے سے لے کر چوہتر روپے پچاس پیسے کے ایراؤنڈ میں اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں بہت سے میرے پردیسی بھائی بہت سے کیا ہم سب میرا بھی یہ ماننا ہے خود سے میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں تمام پردیسی بھائیوں کو بھی میری یہی بھائی آپ کو بھی میری یہی عرضی ہوتی آپ کے ساتھ کہ اگر آپ مثال کے طور پرانے والے دو چار چھے ماہ کے بعد چھوٹی جا رہے ہیں اور ابھی سے اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھائی ایک تو وہ ہم شاپنگ شروع کر دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی پہلے کہ چل جب تک جانا ہے اس ٹیم تک کچھ شاپنگ ہو جائے کچھ اس ٹیم کرنی پڑے پھر پیسے کم لگتے ہیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے اور نمبر دو یہ ابھی سے کچھ سیونگ شروع کر دیں گے بھائی دو چار چھے ماہ کے بعد جب ہم چھوٹی جا رہے ہیں تو اس ٹیم تک یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے پانچ دس بیس ہزار ریال تو وہ گھر لے جائیں گے پاکستان میں آپ کو صرف یہ میں جو ابھی یہ سٹوری سنا رہا تھا یہ چند سینگڑکی یہ اس لیے سنا رہا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ بیس ہزار ریال بھی اپنے ساتھ لے جائے گا تو بھائی اس کو بات ہے بیس سے پچیس ہزار کا فائدہ مل جائے گا یہاں سعودی اگر بیجے گا تو وہ پاکستان میں اگر ساتھ لے جائے گا تو میرے حساب سے تقریبا ستارہ اٹھارہ بیس ہزار تو اس کا فائدہ فائدہ ہو ہی جائے گا فائنل فائنل یہ چیز ہے جی پاکستان اوپر مارکل ریٹ آپ کو اس لیے بتا جاتا ہوں میں برحال اگر ہم بات کر لے آج کے ایکسٹینج ریٹ کی چوہتر روپے چوالیس پیسے انڈیا بھائی بائی بائیس روپے ستائیس پیسے بگلدش ٹکا انتیس ٹکے پچیس پیسے بیسے کال ایک فائن نے مجھے کمنٹ کیا اور بھائی بڑی اچھی بات کیوں نے انہوں نے بولا بھائی ریال کا ریٹ تو کچھ کم ہوا ہے اور کچھ سے مراجی ہے پانچ دس پیسے کا ڈیفرنٹ تھوڑا ہے میں آپ کو مختلف بینکوں کے حساب سے بتاتا ہوں میں تو لیکن پاکستان میں تو مہنگائی بھائی ویسے ہی جاری ہے اب بھی حال ہی میں گھی مہنگا ہو گیا پٹرول ڈیزل اور یہ جو بجلی اور گیس کے بل آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے یعنی کہ پاکستان میں تو مہنگائی کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہر منت ہوئے جا رہی ہے اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لیکن ریال کا ریٹ دس بیس پیسے کم کیسے ہو گیا تو میں نے ان کو بولا کہ بس ابھی دیکھتے جائیں آگے چند دنوں تک ہوتا کیا ہے برحال جی آج ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کو پندرہ کروڑ تقریبا تقریبا پندرہ کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر یہ امداد غریبوں کے حق تک پہنچے تو پھر برحال جی ہم مختلف بینکوں کے حساب سے اگر ریٹ کی مطلق بات کریں تو ان میں ویسٹر یونین کا جو آج کا ریٹ رہا وہ ہے جی 73 روپے 65 پیسے اور 10-17 ایٹس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم منی گرام کی بات کرلیں تو منی گرام آج کا 73 روپے 60 پیسے دے رکھے ہیں اور 10-17 ایٹس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ٹیلیمنی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر ہم بات کرلیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 43 پیسے اور 10-17 ایٹس ریال ان کی بھی فیس ہے اگر تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں بھائی یہ فیوریٹ ہے 73 روپے 49 پیسے آج کا ریٹ ہے اور 10-17 ایٹس ریال فیس کے ساتھ ویسے تحویر راجی والے اس وقت فیس نہیں کٹ رکھے ہیں اگر سٹی سی پی کی بات کرلیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 52 پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے اور 10-17 ایٹس ریال فیس اور اگر بات کرلیں فوری بینک بینک جزیرہ کی تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 66 پیسے رہا اور 10-17 ایٹس ریال ان کی بھی فیس ہوگی اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رہے ہیں تو بھائی انجاز بینک کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 52 پیسے اور 10-17 ایٹس ریال فیس اور اگر آپ کوئی پیس بھائی سینڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی پیس دو آج کا ایٹ دے رہا ہے وہ تہتر روپے بہتر پیسے اور دس سترہ ایٹس ریل فیس کے ساتھ اگر بھائی آپ فرنڈی کا تھوڑ بھیجنا چاہتے ہیں تو فرنڈی والے آج کا ایٹ ستر روپے اٹھالیس پیسے دے رکھے ہیں اور دس سترہ ایٹس ریل ان کے بھی فیس ہوتی ہے